بسم اللہ الرحمن الرحیم جہل سبق کا نصف ساتوہ سبق ہوا تھا ہمارا اب آگے چلتے ہیں جز خدا تعالیٰ کسے غیب دانیست جز یعنی سوائے چاہو تھے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جز خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ کے سوائے کسے کوئی کسے میں یعنی مجھول ایک کے معنی میں اور کوئی کے معنی میں آتی ہے جو ہم نے پہلے بتلا ہی تھی اس کو یعنی وحدت کہتے ہیں وحدت یعنی واحد اور ایک کا معنی دینے والی مرد کوئی آدمی یا ایک آدمی کتابے ایک کتاب طفلے ایک بچہ یا کوئی بچہ وغیرہ تو کسے یعنی کوئی غیب دان دانستن کے معنی آتے ہیں جاننا اور اس کا امر کا صغہ آتا ہے دان یعنی جان اور اس سے پہلے آ چکا ہے کہ امر سے پہلے کوئی اسم آ جائے تو اس میں فاعل کا معنی ہوتا ہے جس کو اس میں فاعل سماعی کہتے ہیں عام طور سے اس میں فاعل سماعی اسی طریقے سے بنتا ہے اگرچہ اس کے بہت سے طریقے اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر اسی طریقے سے بنتا ہے تو غیب دان کے معنی ہوا غیب جاننے والا نیست نہیں ہے خدا تعالی کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں کافرند آہاں کے از نماز بے زارند اند یہ جمع ہے آہاں یہ بھی آ کی جمع ہے کافرند آہاں کے ترجمہ ہوگا کافر ہیں وہ لوگ جو از نماز نماز سے بے زارند متنفر ہیں دور ہیں جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز کو فرض نہیں مانتے کافر ہیں وہ لوگ جو نماز سے متنفر ہیں کافر ہیں وہ لوگ جو نماز سے بے زار ہیں بدخو ہما جا خارست و نیک مرد بہر جا عزیز یہ جملہ یہاں تک ہو رہا ہے بدخو ہما جا خارست و نیک مرد بہر جا عزیز بدخو یعنی بری عادت والا بد یعنی برا خو کے منع عادت خسلت تو بدخو بری عادت والا ہما جا ہما کے معنی ہم نے پڑھا تمام لیکن یہاں لفظ جا ہے آگے جا کے معنی ہوتے جگہ تو ہما جا کا ترجمہ کریں گے ہر جگہ خور کے معنی ذلیل یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے چو جاہل کسے در جہاں خور نیست جاہل کی طرح کوئی دنیا میں ذلیل نہیں ہے خور کے معنی ذلیل است ہے نیک مرد نیک آدمی بہر جا یہ بہر جو لفظ ہے وہ بہ الگ ہے اور ہر الگ ہے دو حروف سے مل کر بنائے بہر جا عزیز ہر جگہ عزیز اور عزت والا بدخو ہما جا خارست و نیک مرد بہر جا عزیز بری عدت والا ہر جگہ ذلیل ہے اور نیک آدمی ہر جگہ عزت والا ہے دری پیالہ اندک آب باقی ہست دری پیالہ اس پیالے میں یعنی اس دری پیالہ اس پیالے میں اندک تھوڑا آب پانی باقی باقی ہست ہے اس پیالے میں تھوڑا پانی باقی ہے این گنچا بر آن شاخ بود این یہ گنچا کلی این گنچا یہ کلی بر آن شاخ اس ڈالی پر اس تہنی پر بود تھی یہ کلی اس ڈالی پر تھی آنگل بسیار خوش رنگست آن کے معنی وہ آنگل وہ پھول بسیار بہت خوش رنگ خوش رنگ کا ترجمہ خوش رنگ ہی کریں گے اچھے رنگ والا جس کو بولیں گے ہم است ہے وہ پھول بہت خوش رنگ ہے خوش رنگ اور خوش بگل پھول خوش رنگ خوش رنگ ہے خوش رنگ خوش رنگ سیاہ این کاغذ یہ کاغذ سفید است سفید ہے وآں کلم اور وہ کلم سیاہ کالا جی لفظ کلم جو ہے نہ مذکر ہے اس لئے کہیں گے ترجمہ میں کالا یہ کاغذ سفید ہے اور وہ کلم کالا آن دروازہ چرا بندست پورا جملہ آسان الفاظ سے مرکب ہے یہ آن وہ آن دروازہ وہ دروازہ چرا کم بندست بند ہے وہ دروازہ کیوں بند ہے چرا سے متعلق بتلائی تھی بات کہ چے اور را دو لفظوں سے مل کر بنا ہے یہ یہاں را برائے کے معنی میں ہے تو چے را کا مطلب ہوا کس واسطے یعنی کیوں کج مج مزاج آدمی ہمچو سگست کج کے مانے تو ہم نے پڑھا بھئی ٹیڑھا اور کج مج کا مطلب ہوا ٹیڑھا می ڑا کج مج مزاج آدمی یعنی ٹیڑھے می ڑھے مزاج والا آدمی ہم چو سگ کتے کے جیسا ہم چو یعنی کے جیسا کی طرح کے مانند یہ بات بتلائی جا چکی ہے سخن سخن اور سخن ای سخن راست سخن یعنی بات راست صحیح ہے یہ ترجمہ کریں گے لفظی ترجمہ تو کیا یہ بات صحیح ہے اور بس یعنی دوسری بات نہیں تو اس جملے کا ترجمہ کریں گے ہم یہ بات تو بلکل صحیح ہے یہ بات تو بلکل صحیح ہے امدن سے لفظی کے دو مزدر دو گردانیں پڑھ لیتے ہیں اندیشیدن اندیشا کرنا مزدر اندیشید اندیشا کیا ماضی مطلق بھی اندیشید اندیشا کرتا تھا ماضی استمراری اندیشیدہ است اندیشا کیا ہے ماضی قریب اندیشیدہ بود اندیشا کیا تھا ماضی بعید خہد اندیشید اندیشا کرے گا مستقبل بی اندیشد اندیشا کرے مزارع می اندیشد اندیشا کرتایا حال بی اندیش اندیشا کر امر میندیش مت اندیشا کر نہیں اندیش اندیش olhar کرنے والا اسم فائل اندیش ادا اندیشا کیا ہوا اسم مفعول اس کو ہم دوسرے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں می اندیشد سوچتا ہے حال بی اندیش سوچ امر می اندیش مت سوچ نہیں اندیشندہ سوچنے والا اس میں فاعل اندیشیدہ سوچا ہوا اس میں مفعول اگلی گردان جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ارزیدن لائق ہونا یہ گردان آمدنسی لفظی کے اصل نسخوں میں نہیں ہے کریمہ سعیدی میں ایک جگہ اس کا ایک سیغہ آیا ہے اس لیے یہاں اس گردان کو شامل کیا جا رہا ہے ارزیدن لائق ہونا مزدر ارزید لائق ہوا ماضی مطلق می ارزید لائق ہوتا تھا ماضی استمراری ارزیدہ است لائق ہوا ہے ماضی قریب ارزیدہ بود لائق ہوتا ماضی بعید خواہد ارزید لائق ہوگا مستقبل بی ارزد لائق ہوئے مزارے می ارزد لائق ہوتا ہے حال بی ارز لائق ہو امر می ارز مت لائق ہو نہیں ارزندہ لائق ہونے والا اس میں فاعل ارزیدہ لائق ہویا ہوا اس میں مفعول کریم سعیدی میں آیا ہے نی ارزد بخیلہ کے نامش بری بگر روز گارش کند چاکری کہ بخیل آدمی جس کو کنجوس کہتے ہیں پورا زمانہ بھی دنیا کے سب لوگ بھی اس کی چاکری اور نوکری کریں تب بھی وہ اس لائق نہیں ہے کہ تو اس کا نام بھی زبان پر لائے اور اپنی زبان کو خراب کرے اب ہم ایک چیز جو ہم نے پیچھے ماضی مطلق کی گردان میں پڑھی اس سے متعلق کچھ سیغے لکھتے ہیں ایک دو مثال آپ کو سمجھا دیتے ہیں اور پھر سوالات کچھ دیں گے ماضی مطلق کی گردان ہم نے پڑھی تھی چونکہ زیادہ فائدہ جو ہے نا تمرین سے ہوتا ہے کہ بھی فارسی جملے آپ کو دیے جائیں اور آپ اس کی اردو بنائیں پھر اردو جملے آپ کو دیے جائیں اس کی آپ فارسی بنائیں جو نہ سمجھ میں آئے وہ پوچھیں تو خاص صلاحیت اس سے بنتی ہے اس لیے تمرین کی طور پر جتنے بھی سوالات آپ کو دیے جائیں اس کو آپ نعمت سمجھیں اور اس میں محنت کریں تمرین کو سمجھنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں آپ کو سمجھاتے ہیں او اور آن کے معنی ہیں وہ واحد غائب کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں آہا یعنی وہ سب عیشان یعنی وہ سب تو یعنی تو واحد حضر شما یعنی تم جمع حضر کے لیے آتا ہے من میں واحد متکلم کے لیے آتا ہے ماں ہم جمع متکلم کے لیے یعنی یہ ضمیر ہیں ضمیر کہتے ہیں ان الفاظ کو جو غائب کے لیے حاضر کے لیے یا متکلم کے لیے بولا جائے ہیں جیسے ہم اردو میں غائب کے واسطے کہتے ہیں وہ حاضر اور مخاطب کے واسطے کہتے ہیں تو اور زیادہ ہوں تو تم واحد متکلم کے لیے بولتے ہیں میں اور جمع متکلم کے لیے بولتے ہیں ہم اسی کو فارسی میں بولیں گے او یعنی وہ آہا وہ سب تو یعنی تو شما تم من نون میں اور ما ہم ماضی مطلق کی گردان میں ہم نے پڑھا تھا کہ مزدر کے اخیر سے نون گرانے سے ماضی مطلق کا واحد غائب بنتا ہے واحد غائب کے اخیر میں نون دال بڑھانے سے جمع غائب بنتا ہے یہ گردان ہم نے پڑھی تھی آج ہم کچھ جملے لیتے ہیں او رفت یعنی وہ گیا یہ لفظے او نہ بھی رہتا تو تب بھی رفت کا معنی وہ گیا لیکن یہاں ضمیر کے ساتھ فعیل کے ساتھ یہ جملہ پورا بن رہا ہے او رفت وہ گیا آہاں رفتند وہ سب گئے تو رفتی تو گیا شما رفتید تم گئے من رفتم میں گیا ما رفتیم ہم گئے یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ رفتند میں نون دال یہ جمع غائب کی ضمیر ہے رفتی میں یعنی معروف واحد حضیر کی ضمیر رفتید میں یعنی معروف جمع غائب کی ضمیر رفتم میں میم واحد متقلم کی ضمیر اور رفتیم میں ما جمع متقلم کی ضمیر اب یہ سمجھیں کہ اوپر جو ہم نے ضمیرے پڑھی اس کا ترجمہ بھی وہی ہے اور یہ جو فیل کے ساتھ ضمیریں مل رہی ہیں اند وہ سب ای تو اید تم سب ام میں اور ایم ہم سب فرق کیا ہے دونوں ضمیروں میں کہ وہ جو او اور آہاں تو شما من اور ما والی ضمیریں ہیں ان کو ضمیریں منفصل کہتے ہیں منفصل یعنی جدا لکھی جانے والی ضمیریں یہ الگ سے استعمال ہوتی ہیں اور وہ جو اند ای اید ام ایم ضمیریں یا ضمیریں متصل کہلاتی ہیں فیل سے مل کر آتی ہیں اس لئے رفت کے ساتھ ملا دیا رفتند رفتی رفتید رفتم رفتیم فیل کے ساتھ مل کر آتی ہیں ان کو ضمائریں متصلہ کہتے ہیں وہ ضمائریں منفصلہ تھی یہ ضمائریں متصلہ ہیں یعنی یہ متصل ضمیریں مل کر سغہ بنتا ہے اب ہم کچھ جملے دیتے ہیں دو جملے آپ کو حل کر کے بتلاتے ہیں باقی جملے آپ کو حل کرنا ہے آہاں آمدند آمدند کے معنی آنا آمدند سے نون ہٹایا آمد یعنی وہ آیا اور آمدند میں نون دل بڑھا ہے تو جمع غائب کا سغہ بن گیا اسی لئے آہاں شروع میں جمع غائب کی زمین رہے آہاں آمدند یعنی وہ سب آئے من دادم دادن کے معنی دینا دادم وحید متقلم کا سغہ ہو گیا کیا ترجمہ ہوگا میں نے دیا من کے معنی بھی میں تو من دادم میں نے دیا یہ دو جملے ہم نے حل کر دیئے اگلے جملے لکھا دیتے ہیں وہ آپ حل کر کے فوٹو لی کے بھیجے ان سوالات کو حل کرنے کے لئے ہم ان کے مسادر کے ترجمے آپ کو لکھا دیتے ہیں جملوں کا ترجمہ تو آپ کو کرنا ہے آوردن کے معنی لانا خفتن سونا خوردن کھانا گریختن بھاگنا نشستن بیٹھنا کردن کرنا نوشتن لکھنا کردن کرنا نوشتن لکھنا گریفتن پکڑنا گریفتن لینا یہ مسادر کے ترجمے ہیں اب سیغے آپ کو حل کرنے ہیں یہ نشستن بیٹھنا نشست نہیں نشست چُناحا لزاہا لبرمن نشست کہ ترسی دنم پائے رفتن بی بست تو شست اور بست ایک وزن پر آئے ہیں نشست نشستن بیٹھنا ان سوالات کو حل کیجئے پھر انشاءاللہ اردو جملے آپ کو دیں گے ان کی پھر فارسی بنائیے اس طرح اگر آپ دلچسپی کے ساتھ سوالات حل کریں گے تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا بلکہ آنے والی عبارتیں آپ خود انشاءاللہ حل کر لیا کریں گے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعالی وصحبی